ہلو دوستو اسلام علیکم نمستے سستے اکال کیسے ہیں آپ لوگ ایہوپ آپ لوگ اچھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے دوستو میں چھت پر آ چکا ہوں اور کبوتر کو کھولتے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ دوستو کبوتر کو میں کھول دیتا ہوں دوستو سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پیر ہے اس نے انڈا دیا ہوا ہے تو نیکشنگ میٹریل مل بھی نہیں رہا میں لا بھی نہیں پا رہا اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے تو آج کیا کریں گے مطلب میں نے بھوسی بھی ڈالی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو لکڑی کے بیچ میں درار ہونے کی وجہ سے وہ ساری بھوسی مٹی جو بھی تھی تو وہ نیچے گر جاتی ہے تو آج کیا کریں گے اس کے اوپر کچھ بچھاک اس کے اوپر مٹی ڈال کے پھر بھوسی ڈالیں گے تاکہ انڈا ادھا 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 لڑکیں نہیں اور یہ اچھے سے انکیوپیٹ کر پائیں دیکھ رہے ہیں تو اس تو یہ انڈا ادھا ادھا بھاگ رہا ہے انڈا آ گیا آ گیا تو آج سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا سیٹنگ کرنی پڑے گی اور الحمدللہ سے یہ والا پیر جو ہے اچھے سے انڈوں کو انکیوپیٹ کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے بچھا ضرور نگلے گا تو آئیے پہلے یہ چیز کرتے ہیں اتنے کبوتر جو ہے دوستو بہت زیادہ آلسی ہو چکے ہیں کھلنے پہ بھی جلدی باہر نہیں آتے دیکھ رہے ہیں دوستو کوئی بھی ریسپونس نہیں دانہ ڈالو پانی ڈالو کچھ بھی نہیں کیونکہ انکہ میں گھر کے اندر ہی ان کو دانے وانے وغیرہ سب دے رکھا ہوں تو یہ وہیں پیٹ بھر لیتے ہیں تو ان کو بہار آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور بہرحال یہ اڑتے بھی نہیں اگر اڑتے اڑنے کا شوق ہوتا تو سائد یہ بہار آنے کی کوشش بھی کرتے اس وجہ سے یہ اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور آج الحمدلہ دوستو دھوپ بھی اچھی خاصی دیکھ رہے ہیں کے لئے سورج بھی نکلا ہوا ہے تو آج ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا اچھا فیل ہوگا تو میں سوچ رہا ہوں دوستو کی پہلے اس میٹ کو کاٹوں گا اس کو بچھاؤں گا اس میں اس کے اوپر مٹی ڈالوں گا اس کے بعد اس پہ بوسی ڈالوں گا تاکی اپنے حساب سے یہ لوگ اچھے سے گوسلے ٹائپ میں بنا سکیں اور مٹی نیچے بھی نہیں گرے گی سیف بھی رہے گی اور اچھے سے یہ لوگ انکو بیٹ کر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ پہلے تو دوستو سب سے پہلے میں اس کو اس کو کھانے کے حساب سے چوڑ آئی اس کو کھاٹ لیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں بشا کے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے اس کے بعد ہی چلے گا موسیقی 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 میں نے اس کو کٹ کیا ہے اس کو چلی بھی شاہر دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے فیلال ابھی یہ انڈے پہ بیٹھ ہوئے ہیں انکیبیٹ کر رہے ہیں تو اٹھانا صحیح رہے گا نہیں رہے گا فیلال کرنا تو ہی ہے کیونکہ ان کے لیے ہی بہتر ہے اور اگر ایسے انڈا ادھا ادھا لڑکتا رہا ہے جیسے ابھی آپ لوگ نے دے گا یہ اٹھ کے آیا اور انڈا اس کے ساتھ لڑک کے آگے چلایا تھا گر جاتا تو فوڈ بھی جاتا نقصان ہو جاتا تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ہٹا کے ہم اپنا کام کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اچھے سی ہو لیکن انکیبیٹ کریں گے ایک تو دوستو یہ لوگ جیسے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے پتہ نہیں کیا وجہ ہے اصل میں ان لوگ کے ساتھ دو تین بار ایسا ہو چکا ہے نا کہ بندر میں کافی ڈرہا دیا ساتھ دوسری کے وجہ سے یہ لوگ بہانے ہی نکلنا چاہتے ہیں پتہ کیا وجہ ہے بہتر تو یہ لوگ جانے نکالنے کوشش کتنی بھی کر دیو یہ لوگ نکلتے ہیں یہل دی موسیقی 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 اب یہ گھر کی چانچ کر رہا ہے انشاءاللہ بیٹھے گا ماشاءاللہ اس نے گزلے کو گھر کو اپنے ایکسپٹ کر لیا الحمدللہ اور یہ اب اچھے سے انکیویٹ کرے گا آج دھوپ نکلی ہوئی ہے اور سارے کپوٹر اپنی سکائک کر کے اب اندر جا رہے ہیں دیرے دیرے تو جیسے کہ میں نے دوستو آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اڑھانے کی بات جو ان کی تھی تو ابھی اس موسم میں اڑھانے والا نہیں کیونکہ یہ لوگ اڑھتے ہیں تو ان پر باج بہری جو بھی ہے حاملہ کرتا ہے پکڑ کے لے جاتا ہے تو میں اس وجہ سے فیلحال اڑا بھی نہیں رہا نہ اڑھانے کی وجہ سے یہ لوگ اتنے زیادہ آلسی ہو گئے ہیں کہ اڑھنا پسند بھی نہیں کر رہے تو انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑی گرمی شروع ہوگی انساءاللہ ان کو اڑھائیں گے بھی دیکھیں گے جس دن موسم اچھا رہے گا اور بہری باج نہیں لگے گا اس دن انشاءاللہ ضرور اڑھائیں گے دوسری بات یہ دھابلی تو بن کے تیار ہو گئی ہے تو انشاءاللہ کبوتر بھی جلدی آ جائے گا اور جیسے دوستو میں نے مٹی ڈال لکھی تو مٹی مطلب یہ لوگ کھا بھی رہے ہیں اور ان کے لیے بھی اچھی ہے فائدہ مند ہوتی ہے مٹی کھلانا چیز سے ان لوگ کو کافی بیماریوں سے یہ لوگ بچے رہتے ہیں تو آپ لوگ بھی کوشش کریے کہ کبوتر کو مٹی ضرور دیجئے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہے ہیں سستی وغیرہ دوستو میں نے جو نشٹین کی تھی ان کی پتہ نہیں کیوں کیسے کیا وجہ تھی انڈا فوڑ گیا اور دیکھئے اس میں نسے بھی آ چکی تھی بچہ بھی بن رہا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے فوٹا کیسے فوٹا اللہ بہتر جانے ان لوگ نے انڈا فوڑ دیا دوستو جو انڈا فوڑ چکا ہے تو ابھی میرے دوست کے کال آئی تھی تو میں نے اس سے بتایا ایسا ایسا ہوا تو اس نے بولا ہے کہ شیرازی کا اس کے پاس انڈا ہے ابھی نیا دیا ہوا ہے تو وہ بولا کہ یہاں سے اس کو لیتے جاؤ اور اس کبوتر کے نیچے رکھ دو انشاءاللہ وہ انکیویٹ ضرور کرے گا تو اس کو لے کے آتے ہیں اس کے نیچے رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ دوستو اسلام علیکم چینل کو زیادہ موسیقی